اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہاو آئر یو ہای ہوبیو آلویز بھی فائن سکس کلاس سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ لوگوں کے عید کیسی گزری امید کرتی ہوں کہ بہت اچھی گزری ہوگی آپ نے خوب انجوئے کیا ہوگا اور گھومیں پھیریں بھی ہوں گے تو اب عید تو چلی گئی ہے اب ہم نے دوبارہ سے اپنے سٹیڈی کا اور لیکچرز کا جو سلسلہ ہے وہیں سے شروع کرنا ہے اور آپ نے دوبارہ سے اپنے سٹیڈی کو فل فوکس کرنا ہے اوکے سٹوڈنٹس آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ہمارا ٹینس ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس یہ فرسٹ ٹینس کا لیکچر ہے آپ اسے دیان سے سنیں ٹھیک ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے مجودہ دور ٹھیک ہے مجودہ زمانہ اور ٹینس ہم بولتے ہیں زمانے کو ٹائم کو جو گزر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈیفینیٹ ٹرم متعلق یعنی ایسا اب اس ٹینس میں وہ کام پایا جائے گا جو کہ مجودہ دور میں ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے مجودہ دور میں ہوگا پریزنٹ سے آپ لے لیں اب سب سے پہلے تو اس کی اردو میں پہچانا آپ دیکھ لیں اردو فکرات کے آخر میں تا ہے تی ہے اور تے ہیں یعنی اس ٹینس کے جو فکرات ہوں گے سنٹینسز ہوں گے ان کے لاسٹ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا تا ہے تی ہے اور تے ہیں یہ ورز آتے ہیں اس کے بعد اس کا سیکن یہ چیزیں آپ نے اپنی نوڈ بکس پہ آپ نوڈ کر لیں کہ سب سے پہلے اس کی پہچان کہ اردو فکرات کے آخر میں تا ہے تی ہے اور تے ہے وغیرہ آتا ہے اور نیکسٹ ہے کہ اگر سبجیکٹ یہ اس کا مین پوائنٹ ہے اس ٹینس کا کہ اگر سبجیکٹ آپ کے پاس سنگلر ہے واحد ہے تو ورپ کے ساتھ ہم ایس اور ایس کا اضافہ کرتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کس طرح سے ایس اور ایس کا ایڈیشن ہوتا ہے پہلال آپ یہ دو چیزیں نوڈ کر لیں ایک تو اس کی پہچان اور سیکن یہ کہ اگر سبجیکٹ ہمارے پاس سنگلر ہے تو ورپ کے ساتھ ایس اور ایس کا ایڈیشن کرنا ہے اوکے سٹوڈنٹس اب نیکسٹ اس کا میتھر دیکھ لیں میتھر سب سے پہلے کوئی بھی کسی بھی قسم کا ٹینس ہو کوئی بھی ہو سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے اس کے بعد اگر ہیلپنگ ورپ یوز ہونا ہو تو ہیلپنگ ورپ آتا ہے لیکن اس ٹینس کے جو صرف افارمٹیو کی بات کری یعنی مصبت جو فکرات ہیں نیگٹیو کی انٹراؤکٹیو کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ صرف افارمٹیو سنٹینس کی بات ہو رہی ہے سٹوڈنٹس تو افارمٹیو سنٹینس میں ہم نے یہاں پہ کوئی ہلپنگ ورپ یوز نہیں کرنا ویسے اس ٹینس میں ہلپنگ ورپ دو اور داز یوز ہوتے ہیں لیکن وہ نیگٹیو میں اور انٹراؤکٹیو میں وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے ابھی یہاں پہ آپ یہ بات تیسری بات نوٹ کر لیں کہ سبجیکٹ کے بعد 40 طور پہ ورب آئے گا اور ورب کے ساتھ اگر سبجیکٹ ہمارے پاس سنگلر ہے تو ورب کی فارم کے ساتھ ہم نے اس اور اس کا ایڈیشن کرنا ہے اگر سبجیکٹ سنگلر ہے اگر پلورل ہے تو پھر ہم نے ایڈیشن نہیں کرنا ہم نے جوں کی تو فارم ویسے ہی لگا دینی ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ اوبجیکٹ ٹھیک ہے اب اس کی اگزامپلز آپ دیکھیں وہاں سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی میں ہر روز نہ ہاتھا ہوں اور ایک بات اور سٹوڈنٹس جو آئی ہے آپ سوچیں گے کہ ٹیچر نے یہاں پہ آئی ٹیک بات لگایا یہاں پہ ٹیک کے ساتھ ایس کیوں نہیں لگا کیونکہ میں تو سنگلر ہی ہوتا ہے لیکن اس ٹینس میں جو آئی ہے وہ اب یہ ایک رول ہے کہ اس کے ساتھ آئی کے ساتھ ہم نے اس کو سنگلر کے طور پہ نہیں لینا اس کو پلورل کے طور پہ لیں گے لیکن آئی یعنی اگر سیمپل ورز میں آئی یوز ہوتا ہے تو آپ نے ایس اور ایس نہیں لگانا ٹھیک ہے بے شک یہ سنگلر ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ ایس اور ایس کے ایڈیشن بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے اس کو پلورل کے طور پہ ہی لینا ہے میں روز نہ آتا ہوں ایٹ ایک بات ڈیلی ٹھیک ہے اس کے بعد علی اخبار پڑھتا ہے اب آپ نے میں نے ریرز کو انڈرلائن کیا ہوا ہے علی سنگلر ہے یعنی اکیلا ایک لڑکا ہے علی سنگلر سبجیکٹ ہے تو ہم نے کیا کیا ورب کے ساتھ ہم نے ایس کا ایڈیشن کر دیا علی ریرز دی نیوز پیپر اب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اب ہم اس میں پہلے آپ نے سبجیکٹ دیکھنا ہے اس کے بعد ورب کے ساتھ ایس اور ایس کے مسئلے کو دیکھنا ہے یعنی اگر سبجیکٹ ہمارے پاس سنگلر ہے تو ایس اور ایس لگائیں گے اگر سنگلر نہیں ہے پلورل ہے تو ایس اور ایس نہیں لگے گا ورب کی فارم ایس ایس ہم لگا دیں گے اب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں وی وی اس میں پلورل ہے ٹھیک ہے یعنی سبجیکٹ ہمارے پاس پلورل ہے تو اس میں ہم نے فارم کے ساتھ ایس اور ایس کا ایڈیشن نہیں کرنا وی پلے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں نیکسٹ پہ دیکھیں سٹورنٹس نیگٹیو سنٹینسز سیمپل ہوتا کیا ہے ہیلپنگ واب کے ساتھ ہم نے نوٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہیلپنگ واب جو دو اور ڈاز یوز ہوتے ہیں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ افارمیٹیو سنٹینسز میں سادہ فکرات میں کوئی ہیلپنگ واب یوز نہیں ہوتا لیکن نیگٹیو میں اور انٹراؤکٹیو میں دو اور ڈاز کا یوز کرتے ہیں اور دو کس کے ساتھ آتا ہے دو کس کے ساتھ آتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اگر سبجیکٹ ہمارے پاس سنگلر ہے واحد ہے تو ڈاز آتا ہے اگر پلورل ہے تو ڈاز آتا ہے ٹھیک ہے جیسے افارمیٹیو سنٹینسز میں سبجیکٹ سنگلر ہوتا تھا تو اس اور اس لگاتے تھے تو یہاں پہ سبجیکٹ اگر سنگلر ہے تو ڈاز آئے گا اور اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو ڈاز آئے گا اب اس کا میتھر دیکھ لیں سبجیکٹ اس کے بعد دو اور ڈاز اس کے بعد ان کے ساتھ ہی ہم نے نوٹ لگا دے پھر ورب آ جانا ہے ورب کی فام آ جائے گی فرسٹ ہی اس کے بعد ابجیکٹ اوکے سٹوڈنٹس اب اس کی اگزامپلز دیکھ لیں انہی اگزامپلز کو میں نے نیگٹیو میں کنورٹ کیا ہے علی اکیلا تھا علی سنگلر ہے تو اس لیے علی ڈاز نوٹ ریڈ دی نیوز پیپر وی پلورل ہے تو وی کے ساتھ ہم نے دو لگایا ہے وی دو نوٹ پلے کرکٹ اب نیکسٹ ہے انٹراکٹیو سنٹینسیز یعنی سوالیہ فکرات تو سوالیہ فکرات میں انٹراکٹیو میں سب سے پہلے ہیلپنگ ورب آتا ہے اگر ڈبلی ایچ ورڈ یوز ہوگا ہے یعنی وائے ویئر ہو ہاؤ اگر یہ ورڈ یوز ہوں تو سب سے پہلے وہ ورڈ آئیں گے نہیں تو ہم نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے اس کے بعد سبجیکٹ پھر ورب اور پھر اوبجیکٹ اس کے بعد کوشن مارک اب اس کی ایگزامپلز دیکھ لیں اب انہی ایگزامپلز کو میں نے انٹراکٹیو میں کنورٹ کیا ہے علی چونکہ سنگلر تھا تو ڈاز آیا ہے تو ڈاز کو ہم نے فکرے کے شروع میں لکھ دیا ڈاز علی ریڈ دی نیوز پیپر کیا علی اخبار پڑھتا ہے ہم کیوں کرکٹ کھیلتے ہیں تو why do we اب ڈبلی ایچ ورڈ آیا تو do سے پہلے ہم نے وہ لگایا why do we play کرکٹ یعنی ہم کیوں کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ تھا ہمارا present indefinite tense I hope you will understand اب آپ نے اس کو اچھے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے خود سے اس کے سنٹینسز بنائیں اور خود کرنے کی کوشش کرنے کیونکہ اس کی رتنی پریکٹس کریں گے تو ہی یہ ٹینس آپ کو آئے گا ہوکے سٹوڈینٹس اللہ حافظ اللہ حافظ سٹوڈینٹس اللہ حافظ